بھارتی ٹیم کے پرپ بلے باز اور کرکٹ میں گاڈ کے نام سے جانے جانے والے سچین تندلکر نے پہلے تیس سریز سے پہلے بھارت کے تیج گھنبازوں کو ایک وشیش سندیج دیا ہے سچین نے اس سریز کے دوران اور شلیائی بلے باز سٹیو سمیت کو سب سے بڑا خطرہ بتایا اسمیت نے ساتھ ہی ان سے نپٹنے کے لیے ایک صلاح بھی دی ہے سچین کا ماننا ہے کہ سٹیو سمیت کا بلے بازی سٹائل عام بلے بازوں جیسا نہیں ہے وہی گیر پرمپا لاغت طریقے سے بلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں لہٰذا ان کے خلاف الگ سٹائل سے ہی ان بازی کرنی ہوگی بتا دیں کہ گین سے شیٹ شار کے معاملے میں سال دوہزار اٹھارہ میں سٹیو سمیت اور ڈیویڈ وارنر پر ایک سال کا پرتیبند لگا تھا دونوں نے دوہزار انیس وشو کپ نے انتراثری کرکٹ میں واپسی کی بین کے چلتے دونوں دوہزار اٹھارہ انیس میں بھارت کے خلاف گھرے لو چیسٹر سیریز کا حصہ نہیں بن پائے بھارت نے پہلی بار آسٹریلیا کو ان کی دھرتی پر مار دی تھی سٹیو وارنر کی گیر موجودگی میں سمیت وارنر کی موجودگی میں اس بار بھارت کو آسٹریلیا کو ان کے گھر پر ہارانا آثار نہیں ہوگا ٹسٹ میچوں میں ہم گیند باز کو آف سٹمپ یا چوتھے سٹمپ کی لائن کے آس پاس گیند بازی کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن سمیت موف کرتا ہے اس لیے شاید گیند کی لائن چار سے پانچ انچ اور آگے ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ سٹیو کے بلے کا کناڑا لگے اس کے لیے چوتھے اور پانچوے سٹمپ کے بیچ کی لائن پر گیند بازی کرنے کا لکش برانا چاہیے یا کچھ اور نہیں بلکہ لائن میں مانسک روپ سے بدلاب کرنا ہے اندر کی اور سوئنگ ہوتی گیند یا ادھک پرباوی نہیں ہوتی ہے اس بارے میں پوچھنے پر تندل کرنے کا اس کے لیے یا دیکھنا ہوگا کہ گیند کتنی سوئنگ کر رہی ہے یہ سبھی چیزیں مائنے رکھتی ہے آپ لار یہ استعمال نہیں کر سکتے اس لیے اگر کرکٹ ادھک زیونت ہے تو یہ الگ ماملہ ہے انگلینڈ میں ٹسٹ میچوں کے دوران کبھی کبھی دیو گیند کافی سوئنگ نہیں کرتی موسیقی موسیقی